دوستو فیر این لولی کریم سے تو سب ہی واقف ہے کہ یہ کتنی بہترین قسم کی چیز ہے لیکن اگر ہم فیر این لولی کریم کے اندر دو او چیزیں ایڈ کر لے تو ہم اسے نائٹ کریم کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس نائٹ کریم کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی ہماری ڈارک سکن ہے ڈلڈ سکن ہے پگمنٹیشن ہے ملازمہ ہے یا پھر آپ کے چلے پہ دارک دبے ہیں ان کو لائٹن اپ کرنے کا کام کرے گی اور سکن کو بلکل نیٹ اور کلین بنا دے گی تو اس ایمیڈی کے زرڈ بہترین ہے اور آپ اسے نائٹ کریم پر طور پر یوز کر سکتے ہیں اور ایک مہینہ تک ایزی لی آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کر دے لائک سے چنل کو کر دے سبسکرائب تیجھے جی سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک باؤ لےنا ہے اس کی اندر بڑی چمچ بار کے آپ لوگوں نے ایک چمچ بار کے اس کے اندر فیر اینڈ لولی کریم لے لینی ہے کون سی لینی ہے پنک والی فیر اینڈ لولی کریم لینی ہے بلو والی نہیں لینی حکم آپ یہ گرمیوں میں اس ریمیڈی کو یوز کر رہے ہیں سردیوں میں آپ نے پنک والی کریم لینی ہے حکم ایک چمچ بار کے لینی تو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے جی ایلویرہ جل اب سوال یہ کیا جائے گا کہ ایلویرہ جل کون سی والی ایڈ کرنی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم نے اس کریم کو سٹور کر کے رکھنا ہے تو پھر ہم لوگ بازار والی ایلویرہ جل ہی یوز کریں گے اگر ہم ہوم میڈ ایلویرہ جل اس کے اندر ایڈ کر لیں تو یہ پھر ہماری کریم حراب ہو جائے گی ہم زیادہ دنوں تک مکس کو سٹور کر کے نہیں رکھ سکیں گے تو ہم کیا کریں گے ایک چمچ بار کے اس کے اندر ایلویرہ جل بازار والی یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ والی ایلویرہ جل میں نے بھی ہے ٹھیک ہے جی ڈن ہو گیا اچھے سے مکس کرنا ہے مکسنگ آپ لوگوں نے اچھے تھی کسی کرنی ہے تاکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ میں ایک وائٹننگ کیپسول ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک کر رہی ہوں آپ نے دو سے تین وائٹنگ کیپسول ایڈ کرنی ہے بس جی یہ ریمیڈی بن کے ریڈی ہو گئی یہ کریم بہترین سی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو اچھے تھی کسی مکس کرنا ہے تاکہ یہ تینوں چیزیں آپس میں اچھے تھی کسی مکس ہو کے ایکٹیویٹ ہو جائیں جب یہ اچھے تھی کسی مکس ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس کریم کو ایک کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ اسے مہینے تک یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دن ہو گیا لیکن کوشش کریں کہ جس باول میں آپ اس ریمیڈی کو ریڈی کر رہے ہیں وہ بھی صاف ہو گھیلا نہ ہو اور جس کنٹینر میں آپ اس کو ڈال رہے ہیں وہ بھی صاف ہو گھیلا نہ ہو نہیں تو کریم خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اپلائے کرنے کا طریقہ سمجھ لیے رات کو آپ نے اپنی چیرے کو واش کرنا ہے دن کش کرنا ہے دن آپ آپ لوگوں نے اپنی چیرے پر اپلائے کرنا ہے مساج کرنا ہے رگڑ رگڑ کے مساج نہیں کرنا ٹھیک ہے پہلی غلطی جو یہ ہوتی ہے کہ آپ جب رگڑ رگڑ کے مساج کرتے ہو تو وہ قریب بھی اتر جاتی ہے اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ محل اتر رہی ہے ایسا کام نہیں کرنا اچھے تکے سے ہلکے لکیاتوں سے آپ لوگوں نے چیرے پر اپلائے کرنا ہے ہلکا لکا مساج کر کے سکن میں جذب کر دینا ہے اور صبح اٹھ کے آپ لوگوں نے اپنے چیرے کو واش کر لینا ہے اگر آپ اس میتھڈ سے اپنے چیرے کو واش کرتے رہیں گے تو آپ کی سکن بلکل نیٹ ہو جائے گی تو دوستو یہ تھے میری آج کی ریبیڈی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیائے تو چینل کو پڑی سبسکرائب کر دیں ساتھ اساتھ بیل نوٹفکیشن کو لازمی آل کریں تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ